موسیقی وزر رحمان اکتوبر میں ہی آزادی مارچ کرنے پر بازد حتمی تاریخ کا اعلان پھر نہیں ہو سکا اوپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اے پیسیز بلانے کا فیصلہ نون لیگ کے وفد کی امیر جے یو آئیس سے ملاقات ذرائع کے مطابق نون لیگی وفد آزادی مارچ موخر اور مذہب کارڈ استعمال نہ کرنے پر قائل نہ کر سکا فضل رحمان نے کہا مارچ موخر کرنے کی تجویز نون لیگی نہیں لگتی مولانا کا نواز شریف سے ملاقات کرنے کا بھی فیصلہ دھانگلی زدہ حکومت ہے دھانگلی کی وجہ سے آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے اس حکومت کو جانا پرے گا مولانا صاحب کا احتجاج ہے مولانا صاحب کا دھڑنا ہے اب تک ہم نے مورل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا ہے میں جلد انشاءاللہ مولانا صاحب سے ملوں گا بلاول گھٹو آج فضل رحمان سے ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ کا کہنا ہے دھانگلی زدہ حکومت کو جانا پڑے گا تمام اپوزیشن جماعتوں کا مقصد ایک لیکن حکمت عملی مختلف ہے پیپلز پارٹی دھرنا سیاست کے خلاف ہے مولانا کے دھرنے کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا اعلان کیا میاں صاحب کو وہ تو تین چار بندے نانا ہوتے تو میاں صاحب تو چوتی تفاہی پرائمنٹس ہو بن جانا کون تین چار آدمی ہوتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ دو تین سینٹر تھے دو تین امن ہیں انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے نہیں دینا حکومت صحی سمت میں جا رہی ہے وزیر داخلہ اجاز شاہ کی نائنٹی ٹیو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا نیم میں قید سیاسی رہنما پیسے دے کر جا سکتے ہیں میاں صاحب کو اردگرد بیٹھے دو چار لوگوں نے پھسایا اگر ایسا نہ ہوتا تو میاں صاحب دوبارہ اقتدار میں ہوتے سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ فضل الرحمہ نے دھرنا دیا تو بہت بڑا سیاسی بلندر ہوگا ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرعہ 11.37 فیصد تک پہنچ گئے ادارہ شماریات کے مطابق اگست کے مقابلے میں ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ میں 0.77 فیصد اضافہ ہوا دال، سبزی، چائے، دودھ، آٹا، چھکن، مہنگا ڈاکٹر کی فیز، گیس اور سگرٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا حکومت کا شناکتی کارٹ کی شرط بدقرار رکھنے پر اسرار تاجر تنظیموں نے شرط منوانے میں ناکامی نے حکومت کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ایف بی آر ذرائع کے مطابق شرط پر عمل درامت میں ناکامی پر آئی ایم ایف کی جانب سے منفی جائزہ رپورٹ آنے کا خدشہ ہے جس کا اثر ایف اے ٹی ایف کے جائزے پر بھی پڑھ سکتا ہے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے آئینی ترمیمی بل کے خلاف سندھ اسمبلی میں مضمتی قرارداد منظور مجفزہ ترمیم پر سعید غنی کی تنقید کہا سندھ کی تقسیم کے لیے ترمیم منظور کی گئی تو ہر حد پھار کریں گے وہ کچھ کریں گے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تقریب کے دران اپوزیشن ارکار نے سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا نعرے لگائے سپیکر بولے سندھ کی تقسیم کسی صورت برداشت نہیں ہوگی اور امریکی صدر کی سیاسی مخالفین پر چڑھائی کہتے ہیں الیکشن کے خاطر امریکہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ڈیموکریٹس امریکی اقتصادیات کو مجروف کر رہے ہیں سپیکر نینسی پالوسی مواقضے کو الیکشن مہم میں عالی اپوار کے طور پر استعمال کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں محنور افتقار ہیڈلائنز آپ نے جانی مولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کی مولانا فضل رحمان کو روکنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں شہباز شریف کا پیغام لے کر جانے والے ایسن اقبال کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا جیہاں فضل رحمان اور لیگی وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی دیکھئے اس رپورٹ میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے لیے ہاتھ پاؤ مارٹی اپوزیشن کی اپنی صفوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں مولانا فضل رحمان سے نون لیگی وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی نائٹی ٹو نیوز سامنے لے آیا جس نے اپوزیشن کی حکومت مخالف ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی ذرائع کے مطابق نون لیگی وفد نے مولانا فضل رحمان سے مطالبہ کیا کہ جناب آپ آزادی مارچ کو اکتوبر کی بجائے نومبر تک لے جائیں جس پر مولانا نے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی نون لیگ نے دوسرا مطالبہ کیا کہ جناب پھر آپ مذہبی کارٹ کو استعمال کرنے سے گریز کریں جس پر مولانا نے کہا کہ ان کے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں اور یوں نون لیگ کو اپنی دونوں تجاویز یا نکات پر مولانا کی جانب سے ٹکا ساتھ جواب ملا اور انہوں نے معاملہ اپنی پارٹی کی بجل سے عاملہ کے سامنے رکھنے کا کہہ کر نون لیگ کو ٹال دیا ذرائع کے مطابق جے یو آئی فے کے سربراک کا کہنا تھا آزادی مارچ موخر کرنے کی تجویز نون لیگ کی اپنی نہیں لگتی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہماری باتیں آئین و قانون کے مطابق ہیں وزیراعظم عمران خان بھی مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے مسلم لیگ نون کے سینئے راہنما ایسن اقبال کا چہرہ ملاقات کی ساری کہانی بیان کرتا رہا جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے سوالات کو ٹالتے رہے ایسن اقبال صاحب سے کہ کل سکنی زیدار کرنے رات درمیان کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے سامنے کہ شاید وہ بیک ٹور کوئی ایسی ڈیل کے چکر میں اور اس کو ڈلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بجائے نومبر میں چلا جائے ایک ایسی جماعت کہ جس کی تمام سینئے لیڈرشپ سیاسی انتقامی بنیادوں پر جیل میں ڈالی گئی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت اس سے سب سے زیادہ خائف ہے اور اس کے خلاف سب سے زیادہ انتقامی کاروائی کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ ڈون اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ دیا تو کیا مولانا سولو فلائٹ کریں گے اور اگر ایسا ہوا تو وہ کہاں تک پرواز کر سکیں گے سب نظریں اس پر لگی ہیں اور پیپلز پارٹی کا جمعیت علماء اسلام سے رابطہ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات تہپا گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے اہم ملاقات میں دونوں الرحمان کے درمیان حکومت کے خلاف احتجات سمیت دیگر امور پر مشابرت ہوگی بلاول بھٹو زرداری آج شام چار بجے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کریں گے چوئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دھرنا سیاست کی مخالفت کر دی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی اخلاقی اور سیاسے حمایت ضرور کریں گے مولانا صاحب کا احتجاج ہے مولانا صاحب کا دھرنا ہے اب تک ہم نے مورل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا ہے میں جلد انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے ملوں گا سارے جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں ان کے مطالبہ ایک ہے ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہے کہ یہ حکومت دانلی زتا حکومت ہے دانلی کی وجہ سے آئے ہی ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے اس حکومت کو جانا پرے گا حکومت کا بڑا فیصلہ گوادے بندگاہ کو نومبر تک مقمل طور پر فعال کرنے کا فیصلہ بیرو نے ممالک کارگو کے لئے قواعد و ضوابط کا ڈراف تیار مستویدہ کی حتمی منظوری نومبر میں دی جائے گی تفصیل دیکھیں اسلام آباد سے سوہل بھٹی کی ریپورٹ میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب حکومت نے آئندہ ماہ گوادر بندگاہ کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گوادر بندگاہ کو نومبر تک مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا افغان ٹرانزک کارگو کے لئے ویب بیسٹ ون کسٹم سسٹم میں تبدیلیاں مکمل کر لی گئیں ویب بیسٹ ون کسٹم نظام کے تحت بندگاہ میں تیز ترین کلیرنس ہوگی یو ایٹی یوزر ایکسپٹنس ٹیسٹ کو نظام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا بندگاہ پہنچنے سے قبل ہی پاکستان کے تمام کسٹم پوائنٹس میں کنٹینرز ٹرمینل کا نظام بدل دیا جائے گا افغان چین ٹرانزٹ کارگو کے لئے پورٹ پر نئے ڈائریکٹ ریٹ کے قیام کامل شروع کر دیا گیا ہے بیرون ممالک کارگو کے لئے قوائب و زوابط کا ڈرافٹ بھی تیار ہے ڈرافٹ کا مساودہ حتمی منظوری کے لئے ایف بی آر اور وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا مساودہ کی حتمی منظوری نومبر میں دے دی جائے گی منظوری کے بعد گوادر بندرگاہ کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں کشمیر سیل کا چوتھا اجلاس ہوا جس میں مسئلہ کشمیر کو مختلف بینل اقوامی فارمز پر مزید اجاگر کرنے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی اجلاس میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر وفاقی وزیر شیخ رشید چیئرمن کشمیر کمیٹی فخر امام سیولو اسکری حکام اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران شریک ہوئے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو مختلف بینل اقوامی فارمز پر مزید اجاگر کرنے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی وزیر خارجہ نے اجلاس کے شرکہ کو بتایا کہ وزیراعظم نے یو این جنرل اسیملی کے اجلاس کے موقع پر ایک سو بیس کے قریب بینل اقوامی ملاقاتیں اور روابط کیے مزید کہا سیول سوسائٹی ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واش جیسی تنظیموں اور بینل اقوامی میڈیا کے ساتھ بہت اچھی ملاقاتیں نہیں